موسیقی جیسے کہ آپ سب کا پتہ ہے کہ مذکورہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے جیسے کہ ڈیم بزلی کی بہتری نظام کے لیے اور شہریوں کی دیگر سہولیات کے لیے رقم مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ بجٹ میں سرکاری اور ملازمین کی جو تنخواہ ہیں اور جیسے کہ پینشن میں بھی اضافہ کرنے کی تجویش پیش کی گئی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت سے عوام نے پہلے کئی امیدیں لگائی ہیں جیسے کہ جو پہلے حکومت آئی تھی اس سے بھی کافی امیدیں لگائی گئی تھی لیکن اس طرح سے حکومت ان کی امیدوں کو پورا نہ کر پائی ہے لیکن اب جو بجٹ پیش کرنے جاری ہے تحریک انصاف کی حکومت دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کی مشکلیں آسان کرے گی یا پھر عوام کی مشکلوں میں اضافہ ہوگا یہ بجٹ عوامی دوست بجٹ ہوگا یا پھر یہ بجٹ عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ جس طرح تیاریکن صاحب کی حکومت آج جہاں وہاں پہ اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے کئی امیدوں جو عوام نے لگائی رکھی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ریپورٹر امران میزان نے ایک پیکج تیار کیا ہے بجٹ کے حوالے سے عوام کتنی پریشان ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے امیدیں لگا کے رکھے ہیں بجٹ کے حوالے سے جو نیا بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ایک پیکج جو تیار کیا ہے ہمیں بریک کے بعد وہ پیکج دکھائیں گے آپ لوگ کو ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے بجٹ جانے لگا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر کیا بجٹ سے ریلیف ملے گا یا عوام کے اوپر جو ہے مہنگائی کا ایک اور طوفان گرنے والا ہے سرکاری ملازموں کی جو تنکہ ہے وہ دس سے پندرہ پرسند جو ہے بڑھانے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے شہر قائد کی عوام سے جانتے ہیں وہ اس سال جو دوزار اکیس بائیس کا بجٹ جو آنے جا رہا ہے اس میں شہر قائد کی عوام کیا کہتی ہے آئیے انہی کی زبانی سے جانتے ہیں مہنگائی کا ہی ہوگا لیکن عوام کو بیوکوب بنایا جا رہا ہے کہ اسے استوائی ہوگی یہ بجٹ اچھا ہوگا لیکن نہیں مہنگائی پہ ہی بنے گا یہ مہنگائی والا بجٹ ہوگا عمران خان کو یہی کہیں گے آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ آپ پورے کریں عوام کے ریلیفز دیں بچارے پیسے جا رہے ہیں غریب انسان ہیں گزارہ مشکل سے ہو رہا ہے نیا بجٹ کا بم گرنے جا رہا ہے پبلک گریب عوام پر اس سے کبھی گریب عوام کو فائدہ تو ہوا نہیں ہے گریب عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے اور مہنگائی اور اوپر چلی جائے گی اور گریب عوام پریشان ہو جائے گی کبھی بچٹ اچھا ہوا بھی ہے جب بھی آتا ہے ایک دوبار دو پیسے گرا دی ہے دوسری دوبار دس پیسے بڑھا دی ہے یہ ہی ہو رہا ہے اور لوٹ ماری چوری بزار چل جو بھی آیا اپنا کلکوچ بڑا چلا گیا خان کھا اب دکھو تو ہم سلام کہتا ہے خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دے ہوئے عوام کی ہم تو ہاتھ جوڑتا ہے اس کے کوئی بھی بجٹ آیا ہے کوئی عوام کے لیے نہیں آیا ان کے حکومت کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جھوٹ بول کے آسرہ دے کے لوگوں کو بے حکوم بناتے ہیں بجٹ تو مہنگائی بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی اتنی بے روزگار یہ کیا دیا ہے بجائے کے انڈسٹری لگاؤ اس کے پیچھے لوگوں لگاؤ یہ بس کرپشن کرپشن پر کھاتے جا رہے ہیں بتانے اشر کیا ہوگا لوگ کیسے پورا کرتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہلے بھی بہت مہنگائی ہو چکی ہے جو فروڑ پچاس روپے کلو تھا وہ اب دو سو روپے کلو ملتا ہے ٹھیک ہے اور عوام ہمارے سے جھگڑا کرتی ہے لیکن ہم مجبور ہیں کیا کریں ہم منڈی سے مہنگا لے کر آتے ہیں ہمیں مہنگا ملتا ہے تو یہاں پر ہمیں مہنگا بیچنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ پیٹرول تین بر دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے صحیح ہے جو کوئی کھانے پینے گی ہے سبجی ہے کوئی دال ہے یا چامہ لیچینی ہے سب کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں عوام انتہائی پریشان ہے اب یہ اور مجید بجٹ یہ اور مجید مہنگا ہی کریں گے کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ ان کے وسائل ہی نہیں ہے ان کے سارے کرپٹ ہیں سارے افسران کرپٹ ہیں تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ریونیو ان کو حاصل نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا عوام کیا ریلیف ملے گا ٹیس بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تو کس بہت ریلیف ملے گا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے مطلب اتنے کم لوگوں کے پاس تنمخہ ہوتی ہے پچیس ہزار میں وہ چھے بچے اور اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو کچھ مہنگائی کو ذرا کنٹرول کریں مہنگائی کنٹرول ہوگی تو کچھ حالات بہتر ہوں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو تو فائدہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اونٹ کے موں میں زیرہ تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کوئی فائدہ بھی ہوا سیئے تو بچہ ڈا رہا ہے ہمیں کیا فائدہ ملے گا فائدہ تو گورنمنٹ کے لوگوں کو ملے گا ان کی سیلری میں اضافہ ہوگا ہم تو روزکار مزدوری والے بندے ہیں سیئے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہی حکومت سے التجاہ ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھیں اس طرح سے عوام مہنگائی تلے پسی ہوئی ہے ان کو اس جو بجٹ ہے اسے کوئی امید نہیں ہے میری تو یہی دعا ہے کہ یہ بجٹ عوامی دوست بجٹ پیش کیا جائے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے بہنگائی کے حوالے سے آنے والے بجٹ کے حوالے سے جیسے کہ آج بجٹ پیش کیا جائے قومی اسیمبلی میں میرے ساتھ آج موجود ہیں رسکس سینٹرل کے تاجر حسین قریش اور ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں محمد یاسی میں آپ کو شامدید کہوں گی کیسے ہیں آپ تو آپ لوگوں نے پیکش تو دیکھا ہوگا عوام کس قدر پریشان ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے دیکھیں جو پیکش دیکھتا تو عوامی جو ردیہ ملے ہیں اور وہ ان کی پریشانی ظاہر کرتی ہے اور یہ تو ایک مختصر پیکش تھا اگر یہ آپ دنوں پر مشتمل اگر یہ پیکش بنائیں تو ختم نہیں ہوں گے حکومت نے جو اپنے وعدے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو اس میں مکمل طور پر تقریبا یہ چودہ حکومت کا بجڈ ہے اور ساڑھے تین چار سال میں مکمل طور پر حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے رہی صحیح اثر جو کوویڈ اور لوگ ڈاؤنز نے یہ پوری کر دی لیکن اس کے باوجیت بھی حکومت نے جو وعدے کیے تو وہ پورے نہیں کر سکے لیکن اب آج جو حکومت بجڈ پیش کر رہی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گزشتہ جو تین بجڈوں میں انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دے سکے تو جو روز مرہ کی اشیا کی چیزیں ہیں ان میں سبسیڈی دی جائے بجلی اور پیٹرولیوم کی قیمتوں میں کمی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ کی طرح یہ آئی ایم ایف کا بجڈ پیش کریں اپنی مجبوریاں بتائیں تو پھر پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا پچھلے پورے ہفتے حکومتی جو وزراء تھے حکومتی جو پارٹی کے رہنماؤں تھے انہوں نے ایک راگ گانا شروع کیا تھا کہ معیشت بہت اوپر جا رہی ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اگر معیشت اوپر جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جس ملک کی معیشت اچھی جا رہی ہو یا جد گھرانے کے معاشی حالات اچھ ہوتے تو وہاں خوشحالی نظر آتی ہے اور وہاں بچے بچے کو جو ہے اچھا پیکیج اور اچھے کھلونے اور اچھا کھانا پینہ کھلایا جاتا ہے یا جو بھی مانگا جاتا ہے تو عوام تو بارحل ہمارا ماشاءاللہ سے ملک کی معیشت بقول ہماری حکومتی پارٹی اور وزیراعظم کے اور حکومتی وزراء کے کہ معیشت ہماری ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہے وزیراعظم کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ معیشت بہتر تو آج جب آپ بجٹ پیش کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے تو عوام آپ کو مبارک بات پیش کرنے کے احساسات آپ کو دعائیں بھی دے گی ایسا نہ ہو کہ آپ پھر مجبوریاں گنوائیں اور پھر اس کے بعد عوام پہ کوئی نئے ٹیکس لگا دیں اس لیے کہ اس وقت تو عوام اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ جو کوویڈ کے جو سال گزرے ہیں پچھلا اور تقریباً کبھی بندش اور کبھی کھولا اور کبھی ٹائمنگ کا ایشو اور خصوصاً تاجر برادری ہماری جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ کوئی چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو تو وہ اس سارے معاملات سے شدید متاثر رہے ہیں بلکہ جیسے کہ ہماری تلات کے مطابق آٹھ ہزار ارب کا بجٹ پیش کیا جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں معاملات حل ہونے والے ہیں دیکھیں اس بجٹ میں تو یہ حکومتی پولیسی پر منحصر ہے نا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں ایک سو ساڑھ ارب کا تو کراچی کے لیے بھی پیکج دیا گیا تھا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب جو بجٹ ہے اس میں کراچی کے لیے تو خصوصی پیکج ہونا چاہیے جو ترقیاتی معاملات ہیں عوام کے لیے بلسود کردوں کا پیکج تو ہونا چاہیے ترقیاتی معاملات کے لیے تو انہوں نے نو سا ارب کا کہا ہے دیکھیں وہ تو انہوں نے کہا لیکن خصوصی کراچی کے لیے ابھی وزیراعظم صاحب نے جب ایک سو ساڑھ ارب کا پیکج دیا تھا تو اس میں ہمیں تو وہ کہیں شاید ساڑھ ارب بھی لگتے ہوئے نظر نہیں آئے تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے گرین لائن منصوبہ ہے جو ہمارے تجارتی مراکز اور شہری K4 منصوبہ ہو گیا K4 پانی کا منصوبہ ہے ہمارے سیوریج کے منصوبے ہیں کراچی کی سمجھ لیں کراچی کا پورا انفرسٹریکچر جو ہے وہ ایک تباہی کے دہاں نبر ہے تو اس بجٹ میں حکومت نے جو پچھلے باتیں کر رہے تھے وہ تو ایک پیکج تھا لیکن اس بجٹ میں خصوصی طور پر کراچی کے لیے کراچی کے تاجروں کے لیے اور عوام کے لیے میں کہتا ہوں کہ سندھ میں بھی کراچی میں کم سے کم ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے عوام کو ریلیو دینا چاہیے سبسیڈی دینی چاہیے اور اگر حکومت نے یہ کام نہیں کیا تو وہ روزانہ ہی بجٹ آتا ہے آپ دیکھیں کہ ہر دس پندرہ دن بعد اور ہر دو چار دن بعد پیٹرولیم مسنوات ہوں یا دیگر بجلی کی قیمتیں ہوں یا گیس کی قیمتیں ہوں یا روز مررہ کی اشیاء کی قیمتیں جیسے ابھی آپ نے پیکج میں دیکھا کہ عوام متاثر ہیں ان چیزوں سے بہت شدید متاثر ہے عوام جس طرح سے بولیں ہمیں کوئی امید نہیں رہی ہے بے آر و مددگار رہ گئے مطلب وہ پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے کھانی پینے کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک بندہ جو ڈیلی ویجز ہے تو وہ کس طرح سے افورڈ کرے گا دیکھیں پہلے تو مہینوں میں تبدیلی آتی تھی اشیاء کی قیمتوں میں سالوں میں بھی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی ایک شخص جو مہینے کا بجٹ بناتا ہے تو روزانہ کے بنیاد پر جو تبدیلی آجاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے بجٹ آؤڈ ہویا تھا لوگوں کو کرزے لینے پڑ جاتے ہیں تو غریب عوام عام آدمی میڈل کلاس طب کا اس وقت سب سے زیادہ پسا ہوا ہے چھوٹا تاجر اس وقت سب سے زیادہ پسا ہوا ہے تو ہم تو سب سے پہلے ایک تو یہ مطالبہ کر دیں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے خصوصی ترقیاتی جو پیکج ہیں ان کا جو اعلان کیا ہے ان پر عمل درامت کے ساتھ نیا پیکج دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلا سوت کرزو کی بھی ہم نے بات کی اور عوام کو جو مہنگائی میں ریلیف دی جا سکتی جو روز مرنے کی اشیاء کے حوالے سے بلکل جیسے کہ اپنے ناظرین سے ہم یہ بھی بتا دی کہ دفاع کے لیے تین سو تیس عرب بجٹ ان کا امکان ہے پیش کے جانے کا امکان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے اطلاعات کے مطابق جس طرح سے ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے ہم اپنے ناظرین سے بجٹ کے شیئر کرتے جا رہے ہیں جس طرح سے عوام جو ہے اس کو اندازہ ہو کے آنے والا بجٹ آپ لوگ کبھی سے پرپیر ہو جائیں گے مطلب اپنے مائنڈ آپ لوگ وہ کر لیں کہ ہاں ہم نے اسی بجٹ پر رہن ہے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بجٹ ہمارے لیے خوشائنشاہ ثابت ہوتا ہے یا پھر عوام جو ویسی کی ویسی اپنی جو امید ہے وہ بس ان سے ناؤمید ہو جائے صحیح صحیح یہ تیس عرب دفاع کی حوالی فات جی ہاں تین سو تیس تین سو تیس دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں دفاعی سسٹم تو لازمی ہمارا اس کو بہت ضروری ہے جو ہمارے سیکیورٹی کے دارے اس وقت پاکستان دیکھا جا ہے پولیس ہو گئی یہ اپنا ایک ان دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے ملکوں میں جس طرح یہاں ہماری صورتحال تھی ہمارے پڑوسی ممالک میں یا ہمارے ممالک ملک میں جو صورتحال تھی تو ہمارے جو دفاعی داروں نے ہماری جو سیکیورٹی داروں نے ہماری ایجنسیوں نے جو کردار ادا کیا وہ بالکل قابل تحسین ہے تو تو دفاع کے لیے اگر آپ جتنا بھی بجٹ لگائیں تو اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے بس یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے آپ کوئی رقم مختص کریں تو اس کا جو استعمال بالکل امانداری کے ساتھ اور جس چیز کے لیے کیا جائے جیسے ہمارے آپ دیکھیں نا کہ سڑکوں کے لیے بجٹ تو آتا ہے لیکن سڑک نہیں بنتی بلکت اور اگر سڑک بننے کے لیے جو ہے بجٹ جو ہے اپروف کرا لیا جاتے تو اس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مخالف لوگ اس کو اپروف نہیں کرنے دیتے اور وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ یہ کام بند کریں ایسے ہی معاملہ جو ہے کچھ ڈسٹرک ایسٹ میں چل رہا ہے جو ایمین ایس ایفور رحمان ہیں انہوں نے بجٹ اپروف کروایا اور اس کے بعد جو ہے روڈ جائے اس کو تعمیر نہیں ہونے دے رہے ہیں مین روڈ ہے سفورا چوہ رنگی کا اس پہ بہت زیادہ لوگ مطلب کافی ٹائم سے سیبرش کا معاملہ وہاں پہ چلتا ہرہا تھا روڈ کا بھی معاملہ وہاں پہ بہت زیادہ وہ ٹوٹ پور کا شکار تھا لیکن اس پہ جب وفا کی حکومت سے ایمین ایس ایفور ایمان انہوں نے بجٹ اپروف کروایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ وہاں پہ رہے جو وہاں پہ آکے انہوں نے روک دیا کام اور بقاعدہ ان کو دھمکیا دی تو مطلب یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے دیکھیں کراچی کا علمیہ یہ رہا ہے ملک کا تو ہمارے علمیہ رہے لیکن خوصوصاً جو نوجہ انتہائی افسوس جب میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی ریپورٹ پڑی کہ کراچی دنیا کے دس بترین شہروں میں کراچی کا ساتھوہ نمبر ہے کہ رہنے کے قابل شہد نہیں ہے کراچی یہ ایک میگا سٹی تھا کراچی کا ایک نام تھا کراچی کو جب ان دس بترین شہروں میں شامل ہونا تو یہ وفاگی حکومت کی بھی ناکامی ہے صبحی حکومت کی بھی ناکامی نہیں اہلی ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہے جیسے آپ نے ایک سڑک کے بارے میں کہ دو پارٹیاں یہ بہت چھوٹا سا پیچر منتر کوئی بہت بڑی سڑک نہیں بنا رہے ہو ان کو عوامی مفاد عزیز نہیں ان کو اپنی سیاست عزیز ہے اگر ان لوگ عوامی مفاد عزیز ہوتا تو عوامی مفاد عامہ جہاں پہ بھی آتا ہے تو وہاں پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اکھٹا ہونا چاہیے اور عوامی مفاد کے لیے جو کام ہو رہا جو ترقیاتی کام ہو رہا کسی بھی حوالے سے تو اس میں اگر کوئی اس میں روڑے اٹکاتا ہے رکاوڑے ڈالتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے عوام کا حمدر نہ وہ سکتا ہے نہ وہ سیاسی پارٹی ہو سکتا ہے بلکل ناظرین آپ کو بتائیں ہماری ٹیلو اجین سکرین پر بجٹ کی رکم جو ہے وہ چل رہی ہے آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یاسین ان سے ہم بات کرتے ہیں دسٹرک سینٹرل میں اس کا ٹیکس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا ہیں دسٹرک سینٹرل میں ٹیکس تو پہلے بھی دیتے آرہے ہیں تاجے اور زیادہ ٹیکس تھی ہے دسٹرک سینٹرل میں لیاقتاباد نے خصوصاً سب سے زیادہ ٹیکس پرٹ کی ہے اور آج وہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہے ٹرافک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اور سیبریج کے نظام میں آپ دیکھ لیں تاجے اور برادری شدید مشکلات میں ہیں کیونکہ جو روڈ ہیں جب آپ کو ٹرافک کی کلیر نہیں ملے گا تو بتائیں کہاں سے کسٹمر آئے گا چالیس فیصد کم سے کم میں آپ کو اتا رہا ہوں چالیس فیصد جو ہے عوام جو ہے وہ لیاقتاباد کا روک نہیں کرتی دیگر مارکٹوں میں وہ چلے جاتے ہیں جیسے ہیدری ہے اور نورت ہے ادھر چلے جاتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت سن سے ہم ٹیکس دیتے ہیں اور آگے بھی دیں گے لیکن ہمیں فیسلیٹیٹ تو کیا جائے روڈ کے حوالے سے مارکٹوں میں جو ایشو ہیں وہ ہمارے ساتھ کارڈینٹ کر کے ان کو چاہیے کہ اس کو حل کریں جل سے جل لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا بس ٹیکس وہ لینے آتے ہیں ٹیکس ہم دے دیتے ہیں ذائیسی بات ہے ٹیکس اگر نہیں دیں گے تو ہمارا ریونیو کیسے چلے گا صحیح بات ہے اور ہم اپنے ملک کے لیے ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے دیکھیں ملک میں آپ نے ایک چیز میں بات کا یاسین بھائی کا اضافہ کرتا چلوں کہ گزشتہ دنوں یہ ساری چیتے چلیں کہ لیاکت آباد کی مارگریٹ لیاکت آباد نے اتنا ٹیکس دیا لہور سے زیادہ صحیح تو وہ لہور بھی ہمارا ہے لیاکت آباد بھی ہمارا ہے بتانے کا صرف مقصد یہ کہ دیکھیں آپ سہولیات بھی اسی حوالے سے فرام کریں جتنا آپ کاروباری طبقے کو سہولیات فرام کریں گے تو اتنا ان ساری کنڈیشنوں کے باوجود بھی لیاکت آباد اگر اتنا ٹیکس دے رہے ہیں سیڈنڈسٹرک سینڈگیل یا کراچی کی اور دیگر مارکٹ اتنا ٹیکس دے رہی ہیں اگر آپ ان کراچی کو دس بترین شہروں سے نکال کے دس بہترین شہروں میں لیایا ہیں بیس بہترین شہروں میں لیایا ہیں تو پھر کراچی آپ دیکھیں تو کتنا ریبنی حکومت کو فائدہ دے گا تو یہ کراچی کا اس کو میں نا اہلی کہوں یا میں اس کو سازش کہوں میں اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو میں پھر سازش کہہ دا میں اس کو نا اہلی کہہ دیتا ہوں تاکہ حکومت سے مطالبہ دونوں حکومتوں سے مطالبہ بسوبائی بجٹ بھی آ جائے گا وفاقی بجٹ آ جا رہا ہے کراچی کے لیے صرف اعلانات سے کام نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پر ہماری حکومتیں کام نہیں کریں گی دیکھیں ہم جب حکومت آئی توڑ پھوڑ کری دس ہزار دکانیں توڑ دیں کیا کیا نہیں کریں انکروچمنٹ کے نام پہ لیکن اس کے جواب میں آپ دیکھیں نہ متبادل ملا نہ کوئی سہولیات ملی اور نہ اس حوالے سے حکومت نے جو ہے کراچی کی ترقی کو کراچی کو ترقی دیں آپ صرف گرین لائن دیکھیں اگر پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ یہ کہہ کے گئیں جو نون لیک کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ گرین لائن منصوبہ مکمل کر لیا ہے آج تین ساڑھے تین سال ہو گئے تو یہ وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے ابھی گرین لائن منصوبے کوئی نہیں چلا پائے کراچی میں آپ دیکھ لیں نا ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے اتنا بڑا شہر اور ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہ ہونا اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام پھر شگر بھی عدا کرتے ہیں کہ اگر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہوتا تو پھر ابھی یہ 20 منٹ کا راستہ 2 گھنٹے میں تے ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ گئے کوئی نظام ہوتا ان سڑکوں کی ہوتے ہوئے تو پھر بیس منٹ کا راستہ پھر چار گھنٹے میں تے ہوتا تو پہلے ہمیں اپنا جو سسٹا میں سڑکوں کا اس کو بہتر بنانا ہوگا اور جو منصوبے بیچ میں روکے ہوئے خصوصاً گرین لائن منصوبہ اور اس سے منسلح اسی طرح کے جو بھی منصوبے اعلان کرے ہوئے ہیں جو روکے ہوئے اس کو فوری طور پر یہ مکمل کریں کراچی کے تاجیروں کو کراچی کے عوام کو ریلیو دیں تاکہ کراچی کے عوام اور تاجیر ملک کی پہلے سے زیادہ ابھی بھی خدمت کریں ٹیکس کی صورت میں اور دیگر صورت میں اور زیادہ خدمت کر سکیں بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جیساں سے آپ نے بھی بات کی ٹرانسپورٹ کی دیکھیں ٹرانسپورٹ کے لیے ہماری سندھ حکومت جو اچھے کام کر رہی ہے جیسے گرین بسس آئی تھی پھر اس کے بعد ابھی سندھ حکومت نے دو سو بسس کا کہا ہے کہ ہم لے کر آئیں گے اور مطلب وہ عوام کے لیے سا اولت کا باعث بنے گی لیکن اس کے بعد جب جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ اس کا خود کا برا حل کرتے ہیں تو اس میں گوربنٹ کا یا عوام کا کیا قصور ہے مینٹین کرنا تو ان کا اپنا کام ہے یہ سچ چیز ہے دیکھیں میں آج اب ایک بات آپ بدا ہوں یہاں چیک اینڈ بیننس نہیں ہوگا آپ چلے ٹرانسپورٹ اور دیگر اداروں کا کیا حال ہے سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں کچھرہ روزانہ نہیں اٹھتا ہے کچھرے کا آپ حال دیکھ لیں وہ تو بہت برا حال ہے تو پھر اسی طریقے سے حکومت کی توجہ یا مکمل طور پر اس طرح نہیں ہے اعلان تو کر دیتی ہے منصوبے تو بنا دیتی ہے عوام کے ساتھ بالکل عوام کی ذمہ داری ہے صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیننس رکھیں ان پروجیکٹ میں ایسے افسران لگائیں جو ان ساری چیزوں کو ایمانداری سے دیکھیں جہاں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اس کو پکڑیں روکیں تو اگر ابتدائی طور پر کہیں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اس کو پکڑیں گے روکیں گے تو انشاءاللہ یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک لیکن جیسے آپ نے بات کی کچھرے کے حوالے سے لیکن جسے سانٹرل کے میں بات کریں سانٹرل پر تو بہت آشا کچھرے جگہ جگہ وہاں پر پہاڑ لگے لیکن رہان ہاشمی سے تو آپ نے بہت خوشتے ہیں لیکن نازلہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہ سوال ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اور جانیں گے کہ 2021 میں سونے کا کاروبار کس طرح کر رہا ہے چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے رہنما ہے تو وہاں پہ جب ریحان ہاشمی صاحب تھے تو آپ نے اس وقت کوئی آواز اٹھائی جو پہاڑ لگے ہیں کیونکہ وہاں پہ جگہ جگہ کچھرے کے پہاڑ لگے ہیں ریکھیں میں آپ کو ایک بات بزاؤں ریحان ہاشمی صاحب ہوں یا اس سے پہلے مصطفہ کمال صاحب تھے مصطفہ کمال صاحب نے کراچی کو چمکا دیا تھا اور ورلل پہ ان کا ایک نام تھا مصطفہ کمال صاحب نے جو کراچی کے لیے کام کیے ہیٹ تو وہی تھے نا اور بہت زبردست کام کیے ان کے مخالفین بھی اس بات کو سراتے ہیں ریحان ہاشمی صاحب کی بات آپ نے کہی تو جب یہ بلدیاتی نظام آیا ریحان ہاشمی صاحب چیئرمن بنے تھے تو اس وقت بھی کچھرے کے دھیر پہ دھیر ایسی ہی حالت تھی تو ہم نے ان سے اس حوالے سے میٹنگز کی تھی ان کو ہم نے بتایا تھا عوامی نمائن دے تھے کیوں ہمارا کسی سیاسی تعلق نہیں ہے جو افسر جو چیئرمن جو کسی بھی عوضے پہ بیٹھا ہوا شخص اگر تاجیروں کے مفاد میں عوام کے مفاد میں کام کرے گا اس کو ہم سرائیں گے تو اس وقت ریحان ہاشمی صاحب نے ہم نے ان کو پوائنٹ بتایا ہم نے ان کو جو چیزیں بتائیں انہوں نے وہاں سے کچھرے کے دھیر جو پچھلے کئی سالوں سے پڑے پڑے ہوئے تھے جو سڑکیں خراب تھی وہاں مکمل طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ فنڈ نہیں ہیں اور دیکھر معاملات نہیں ہیں لیکن قدر بہتر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا تو اس وجہ سے کبھی ہم نے اگر بات کہی کہ ریحان ہاشمی صاحب نے اچھا کام کیا خصوصاً کچھرے کے حوالے سے کچھرا کنڈیوں کے حوالے سے بعض جگہ مارکیڈوں میں کچھرا کنڈیاں قائم تھی خصوصی طور پہ کریم آباد پل کے نیچے جہاں سامنے بزارے فیصلے وہاں کچھرے میں آگ لگا دی جاتی تھی مارکیڈوں میں کچھرے کا کپڑے کا کام تھا فینسی کپڑے کا تو وہاں جو دھوان جاتا تھا تو کپڑا خراب ہوتا تھا وہ کچھرا کنڈی انہوں نے ختم کرائی تھی اور بھی دیگر پاپوش کی مارکیڈ ہوئی دیگر ہوئی تو جو کام انہوں نے کرا ہے لیکن وہ مکمل طور پہ تو نہیں کرا سکے لیکن وہی بات تھی جو پچھلی سٹی گورنمنٹ کا تھا اور زلہی گورنمنٹ کا تھا کہ ہمارے پاس فنڈنگ کی کمی ہے تو کوئی بھی ابھی بھی اگر کوئی حکومتی نمائندہ ابھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر یا ایم سی اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے تھے تو بیچ میں کچھرا روزانہ کی بنیاد پر اٹھ رہا تھا تو ہم نے مختلف چینلز پر بھی بیٹھ کے اور دیگر اپنے جلاسوں میں بھی ان کو سراحہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہم تاجر برادری ایک نیوٹل ہوتی ہے اور اس کا مقصد دو تین چیزوں ہوتی ہے ایک تو ہمیں کہ امن و امان برقرار رکھنا جس پہ ہم خوصیص دور پہ سندھ رینجرز کا سندھ پولیس کا شکریہ دا کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر سڑکیں ہماری اچھی بنیوئی ہوں اور صفائی سترائی کا نظام ہو تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے آنے والے کسٹمور کے لیے تیسرا یہ کہ جہاں پارکنگ کا نظام پارکنگ میں آج کل آپ کو بتا ہے پورے کراچی میں مافیا کا راج ہے تو پارکنگ کے حوالے سے بھی وہ ایک الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک پوری مافیا ہے جس نے سمجھ لیں مارکٹوں پر اگر کہہیں کہ قبضہ کیا ہوا ہے اس میں ہمارے تاجر اگر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور جو دیگر ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہونی چاہیے یہ اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلط طریقے سے ہمارا تاجر ان سارے معاملات میں ملوث ہے تو سب سے پہلے ہمارے اس تاجر کے خلاف کاروائی کی جائے پھر اس کے بعد دوسروں کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن بس حکومت سے آپ کے اس چینل اور پروگرام کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مارکٹوں میں یہ پارکنگ کا جو سسٹم ہے اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا جائے تاکہ یہ روز روز کا رونا ختم ہو جائے بلکل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یاسین تو ان سے بس سوال کروں گی دوہزار اکیس میں گول کا کاروبار کیا تھا دیکھیں دوہزار اکیس میں تو گول کا کاروبار بلکل تباکون حالت سے کھڑا ہے کاروبار بلکل بھی نہیں ہے اور جو دو سال پہلے سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے اس میں تو بلکل ہی ہم سبھلے ہیں کہ ہمارے جو کاریگر حضرات ہیں جو گول سے ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں وہ بلکل ہی ڈسٹرب ہوئے ہیں سائے گول ریٹ آپ دیکھیں پہلے ہائی ہے لہذا پہلے کوئی آدمی اگر گول کی طرف آتا ہے تو وہ پہلے اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھے گا یا گول کی خریداری کی طرف جائے گا کیونکہ اس کو پہلے ہی اتنی پریشانی ہے دیگر ایشوز پر ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا گھر نہیں چلا سک رہا ہے اور ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس میں حکومت سن نے کوئی بھی اس کو ریلیف نہیں دیا ہماری عوام کو نہیں دیا تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہم نے گوونر صاحب سے بھی بلا سوت کرزے کی بات کی تھی کہ تاجروں میں جو ہمارے جو کاریگر ہیں جو اس طریقے کے لوگ ہیں ان کو بلا سوت کرزے دیے جائیں لیکن اس میں بھی ابھی تک ہمارے کو کوئی اثار جواب نہیں دیا کہ ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں اس کے بعد پر ہم نے سی ایم صاحب سے میٹنگ کا کہا کہ آپ ہیلتھ کارڈ یشو کریں اس میں ہم نے ان سے رابتہ بھی کیا لیکن کوئی بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے رابتہ نہیں ہو سکا ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کم سے کم ان کو کارڈ یشو کیے جائیں تاکہ غریب عوام یا غریب لوگ تاجیر وہ اپنا علاج کرا سکیں کیونکہ آپ دیکھیں ابھی تو کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے اتنی پریشان ہے عوام اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ ابھی لوگوں کا ذہن بجٹ کی طرف ہے کہ کیا ریلیف ملے گا کیا ہمارے پر بم بڑھے گا لیکن عوام جو ہے وہ ریلیف کی طرف نہیں جاری وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں بتا آگے ابھی اور مہنگائی کتنی بڑھ جائے گی اب کسی کی تنخواہ بارہ آزار پندرہ آزار سیلری ہے بیس آزار وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا آپ مجھے بتیں کسی کے دو بچے ہیں تین ہیں تو وہ تو نہیں بلکل پریشان ہے اب یہی ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سن سے کہ آپ دیکھیں جو عوام ہیں غریب عوام ہیں ان کے لیے کچھ آپ ریلیف دیں ان کو ہیلتھ کارٹ ایشو کریں سن کے اندر خصوصا ہیلتھ کارٹ ایشو کریں تاکہ لوگ غریب عوام وہ اپنا علاج محفظ کروا سکے آپ سے ہی بس اور جیسے کہ ابھی حسین بھائی نے کہا کہ کچھرے کے اوپر آپ دیکھیں گلز کالیج ہے اس کے سامنے دھیر لگاو ہے کچھروں کا جو ہم نے وہاں سے کچھرہ کونیاں ختم کروائی تھی وہ آج دوبارہ اس جگہ پہ قائم ہے گلز کالیج ہے اور اسکولوں کے سامنے پڑا ہوئے ہیں مارکٹوں کے سامنے ایسی جگہوں پہ کچھرے پڑے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کسٹمر کہاں جائے گا کچھرہ پڑا ہوئے ہیں وہاں گاڑی کی پارکنگ ہے وہ بھی ختم کر دی گئی پھر کسٹمر آتا ہے وہ مارکٹوں سے سیدھا آگے کی طرف نکل جاتے ہیں مالز کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم تو پہلے کھڑے بے گائیں ہمیں یہ بتایا جائے اور اگر کسٹمر آ بھی جاتا ہے تو بیماریاں کتنی لگتی ہوں گی یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ اتنا امبار لگے میں کچھروں کے مارکٹوں کے آگے جیسے کریم آباد کا بتایا کریم آباد پل کے نیچے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے اور بالکل اتنا تیز دھوان آتا ہے اس کا کہ کسٹمر تو سامنے مارکٹ میں رکی نہیں سکتا دوسرا میں ایک بات کو اور اضافہ کروں گی اچھا میں یہاں پہ بھی ایک بات کہنے چاہتے کہ گول کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ گولڈ اسسییشن کے کراچی کے سادر بھی ہیں تو جس طرح سے ابھی گولڈ کے جو ہم ذکر کر رہے ہیں گولڈ کے جو تاجر ہیں وہ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہماری جو سنار طبقہ اس میں کم سے کم تین کٹیگریز ہیں ایک بالکل اپر ہوتی ہے اور ایک جو زیادہ تر جو کٹیگری ہے وہ میڈل کلاس جس میں وہ گولڈ اور سلور سیل کرتے ہیں اور یہ کٹیگری ہماری جو ہے جو کاریگر طبقہ ہے وہ کاریگر طبقہ اور ہمارا جو میڈل کلاس دکاندار ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے اچھا کاریگر طبقہ پاکستان میں یہ بہت بڑی سنات ہے تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے تھے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشک چودلی صاحب آئے تھے ہمارے لیاقتباز زرگران کے صدر اکرام قریشی جنرل سیکریٹری سید عائد علی اور دیگر ہم لوگوں نے میٹنگز کری تھی وہ بھی اس حوالے سے یہی مطالبہ گرہ کہ پہلے تو حکومت اس کو سنت کا درجہ دے تاکہ جو یہ مہنگائی کی وجہ سے اور تباہی کا شکار ہے تو حکومت جب سنت کا درجہ دیا جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے کچھ سولیات ملتی ہیں تو ابھی آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو زرگران ہیں یہ ایک بہت بڑا علاقوں کی دادت میں پورے پاکستان میں طبقہ ہے ایک تو ان کو سنت کا درجہ دیا جائے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جولرز کے حوالے سے جو بات کری تو اس میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ جولرز کے حوالے سے ایف ایٹی ایف کے بھی بڑے معاملات رہے ہیں جولرز پر بڑے ٹیکس کے معاملات ہیں لیکن جولرز کا وہ کاروبار اب نہیں رہا جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا جو لوگ پہلے اگر سونے کا کام بنواتے تھے لوگ دس دس تولے اور بیس بیس تولے اب شادیوں میں بیٹیوں کو ایسے ہی دیتے تھے ابھی آپ یقین کریں کہ ایک تولے بھی بہت مشکل سے دیتے ہیں سب کے پاس کسٹومر جاتے تھے اندازن کتنے تک کا دیکھیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب لوگوں کو خرید نہیں ہے پہلے ایک کیس بائس کریٹ میں لوگ آتے تھے اب لوگ اٹھارہ کریٹ بھی لیتے ہیں ان کو کم ریٹ میں ملتا ہے ان کی قوتیں خرید نہیں ہیں پھر جو سونے کا ریٹ چلا گیا اس کی دو وجواتیں سونے کا کاروبار کم ہونے کی ایک تو سونے کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا ڈالر کے ساتھ ساتھ بھی اور ریٹ پاکستان میں جب اتنا ہائی ہوا دوسرا ایک جو مسئلہ ہے اسکریٹ کرائم کا جب اتنا مہنگا کوئی سونا خریدے گا تو پھر مجھے آپ ایک بات بتایا تو وہ اسکریٹ کرائم میں راستے میں کسی کی چوڑیاں اتروا لی جاتی ہیں کسی کی چین اتروا لی جاتی ہے کسی کی جان چلی جاتی ہے اس معاملے میں تو لوگوں نے اب نیا راستہ اختیار کیا ہے نیا راستہ اختیار کیا ہے کہ آرٹیفیشل جیولری کو جو ہے نا اب لوگوں نے پہننا شروع کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو ان کو وہ سستی بھی پڑھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سٹریٹ کرائم کے حوالے سے کوئی اگر ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو ان کو بہت زیادہ پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس حوالے سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کراچی پولیس شریف عمران یاکوب میناز صاحب آئے ماشاءاللہ بڑے ان کے بارے میں سنائے گے بہت سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ عمران یاکوب میناز صاحب کراچی پولیس کو ایک پروفیشنل پولیس کے طریقے سے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ تاجے برادری کا بھی تاؤون اپنی فورس اس کے ساتھ ہے اور رہے گا انشاءاللہ ابھی جاسے آپ نے ذکر کیا گول کا کہ ایک طولہ جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے بچےوں کا ایک طولہ ہم ساتھ شادی میں رہتے ہیں تو ابھی جس طرح سے گول کی جو کیمت ہے ایسا گرامز کی اس کے امبار کرنے میں کیا چل رہے ہیں تقریباً گول کے جو ریٹ ہے اس کے ساتھ آٹھ ہزار سے اوپر گرام چل رہے ہیں اور جو ٹوٹی فور کریٹ ہے وہ تولہ تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار روپے ایک لاکھ دس ہزار یہ ریٹ اپن ڈاؤن چل رہے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ڈالر رہی سی بات ہے تھوڑا اپن ڈاؤن ہوتا ہے تو گول ریٹ بھی اپن ڈاؤن ہوتا ہے اور قوت خرید اسی وعے سے نہیں آرہی ہے لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کیلئے نہیں ہے تو وہ گول کی طرف کیا آئیں گے جیسا کہ ابھی یحسین قریشی صاحب نے کہا کہ سنت کا درجہ دیا جائے تاکہ ہمارے ذرگر بھائیوں کو ریلیف ملے تو میں خصوصاً آپ کے چینل سے یہ ہی اپیل کروں گا کہ مجھے وہ امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنت کا درجہ دے ذرگر بھائیوں کے لئے ہمارے لیکن فواد چودیس صاحب کہتے ہیں قوت خرید میں کافی ضافہ ہوا ہے دیکھیں میں جواب دیتا ہوں میں چاہوں گی یحسین صاحب دے یحسین بھائی آپ بھی دے میں جواب دیتا ہوں قوت خرید کے ساتھ سے قوت خرید کے ساتھ سے وہ بہت اہل نظر ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں زیادہ قوت خرید آرہی ہو کیونکہ وہی لوگ خرید رہے ہیں تو ان کو خود ہی محسوس ہو رہے ہیں باقی عوام تو نہیں خرید رہی ہے گولڈ جیسے میں نے ابھی کہا کہ عوام کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے علاج کے لئے پیسے نہیں ہے تو وہ گولڈ کی طرف کیا آئیں گے لوگ بلکل ٹھیک فواہ چودری صاحب بہتر سمجھتے ہیں یا تو وہ خود زیادہ خرید رہے ہیں گولڈ اس لئے ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خریداری زیادہ ہو رہی ہے مطلب کی پہلی کی نظر اب مارکیٹس میں اس طرح کی رونکی نہیں رہی ہے بلکل بھی نہیں ہے مارکیٹ رونک تو دور کے بعد آپ دیکھیں نا تین تین ہفتہ ہفتہ ہو جاتے ہیں سیل نہیں ہوتی اب رونک کی بات تو جب آتی ہے دیکھیں ابھی تو شادی ہالز بھی بند ہیں چلیں ٹھیک ہے اگر شادی ہالز کھل بھی آتے ہیں تو کچھ کچھ تھوڑا سا کاروبار چلتا ہے لیکن شادی ہالز بند ہیں پھر بھی شادیاں تو چلی رہی ہیں لیکن وہ تو لوگ حالتیں مجبوری کر رہے ہیں ایک بجٹ تو وہ بھی عوام کا بچ رہے ہیں بلکل بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن لوگ تو اپنی خواہش تو کرتے ہیں کہ چلیں کوئی اپنے گریب انسان ہیں یا امیر لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ساپ سے کرتے ہیں کہ چلیں میری بہن کی یا بیٹی کی شادی اچھی ہو تو اب آپ مجھے بتائیں ابھی اس میں بھی آرٹیفیشل جولری کی خریداری بہت ہو رہی ہے ٹھیک ہے سونے کی تو بلکل برائے نام ہے ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ٹوینٹی پرسنٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں وہ بھی میں آپ کو بہت ہی بتا رہا ہوں کہ ٹوینٹی پرسنٹ اگر آتا ہے ریشو خریداری کا تو گولڈ کے اوپر اتنا ہے ٹوینٹی پرسنٹ یہ کتنا کم ریشو ہو چکے اس کو بھی مزید بات کرتے ہیں میں حجین قریشی صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ایک چوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اس سوال کا جواب لیں گے حجین قریشی صاحب سمائے ساتھ رہے ہیں موسیقی بریک سے پہلے سوال جو تھا اس کو میں چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا میں جواب دوں گا تو ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں فاواد چودری صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ خرید لوگوں کی اضافہ ہو چکا ہے تو فاواد چودری صاحب کی صحب کی سہت دے کی اندازہ لگا لیں فواد چوزے صاحب کی خرید میں اضافہ ہوا ہے عوام کا تو آپ نے پیکج چلا دیا لیکن وہ تو شروع سے سہت من ہے ابھی تھوڑی ہوئے سہت من ہے وہ ان کی پھر شروع سے ہی ہوگی لیکن عوام کا جو آپ نے پیکج چلایا ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں لیکن شروع میں جو آپ نے پیکج چلایا عوام کی حالت دیکھیں کیا ہے عوام کے چہرے کے تاثرات دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں یہ عوام کا مزاق اڑاتے ہیں اس طرح بات کر کے تو آپ نے دیکھا نہیں تھا جب کمارٹر 300 اور 400 روپے کلو مل رہے تھے تو حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 18 روپے کلو کمارٹر مل رہے ہیں تو ان لوگوں کو نہیں پتا گراس روٹ لیویل کی جو باتیں ہیں تو یہ اپنے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ آپ اسی والے کمروں میں اپنے ٹرینگ روم سے بہار نکل کے دیکھیں کہ عوام کی حالت کیا ہے آپ بیانات تو دے دیتے ہیں آپ اتنی باتیں تو کر دیتے ہیں تو شاید آپ سمجھتے ہیں ہمیں عوام کیلئے پتہ نہیں تو عوام جب تک گراس روٹ لیویل جو آپ کے ایم پی ایم 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 ان کو چاہیے جب وہ ہی اپنے علاقوں میں نہیں آتے تو وہ آپ کو پر والے کو کیا ریپورٹ دیں گے تو عام عوام کی جو حالت وہ بلکل اس قابل نہیں ہے ان کی قوت خرید بلکل جواب دے چکی ہے بلکل تھی کہہ رہے ہیں جس طرح سے ابھی بہنک میں موسم یاج ہے اس نے بارش کے ایک بار پر پر پروڈکشن کر دیا ویسے تو کئی ٹائم سے پروڈکشن سلتی بھی آ رہی ہیں لیکن اس دفعہ کا کہا جا رہا ہے کہ بارش کے امکانات زیادہ ہیں تو جس طرح سے پچھلی دفعہ بارش ہوئی تھی دسو سینٹر سمیٹ کراچی کی کئی ڈسٹرک جو ہے وہ سلاب کا منظر پیش کر رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو انتظامات ہیں ان میں کچھ بہتری آئی ہے یا پھر ویسے ہی معاملات رہیں گے یا اس سے بتر ہو سکتے ہیں دیکھیں اس بارشوں کے بعد پھر حکومت نے کچھ اقدامات کرنا شروع کرے وہ نمائشی تھے لیکن اب اگر بارش ہوتی ہے تو صورتحال اسی طرف جائے گی پہلے بھی ہماری مارکٹوں میں پانی گھسا تھا کچھرے کی وہی صورتحال ہے تو بارش کے پانی کے ساتھ کچھرا بھی مارکٹوں میں گھستا ہے علاقوں میں گھستا ہے وہی ایک سہلابی صورت ہے لیکن نالوں کی شاید اگر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نالوں پہ کچھ تجاوزات کے نام پہ کہلیں یا انہوں نے کچھ صفائی وغیرہ کی ہے لیکن اس کا بھی ہم ایک حال دیکھتے ہیں لیکن مجھے نے کہا کہ گجر نالے کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ قائم مکانات جائیں اگر ان کو توڑ دیا جائے گا تو کیا صرف یہی حال ہے کہ پورا معاملہ سیٹل ہو جائے گا نہیں اس کے لئے بازابتہ پلاننگ کی ضرورت ہے وہ مکانات توڑنے سے تو کام کچھ نہیں بنا لیکن اس میں جب وہ نالے چوڑے ہوں گے یا اس کو جو نالوں کی پوزیشن ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو نالوں کی پوزیشن ہونے چاہیے جس سے سی بریج کی یا کوئی سبی پانی کی نکاسی کے لئے بندوباس ہو جب تک وہ لائنیں کیلئے نہیں ہوں گی یا بیچ کی جو سینٹرل لائنیں ہوتی ہیں ساتھ میں لائنیں ہوتی ہیں وہ کلیر نہیں ہوں گی تو پانی کی نکاسی نہیں ہوگی وہ اس حلاوی صورتحال ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیلیکٹرک نے ایک نیا ڈراما دوبارہ شروع کیا ہوا ہے بجلی کی جو لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ غیر اعلانیہ لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فال چللا ہے فال چللا ہے کہیں کوئی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ نہیں ہے اب انہوں نے بھی یہ بات جھوڑ بولنا شروع کر دیا ہے پہلے تو وہ یہ کہتے نہیں تھے خاموشی رہتے تھے لیکن غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ ہے لیاقت آباد جیسے علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ انہوں نے شروع کی ہے اور اتنی شدید گرمی اور حفظ کا ایک معاملہ ہے تو حکومت سے یہی اپیل کریں گے ایک تو کیلیکٹرک سے کہ بارشوں کا یہ سارا سلسلہ آ رہا ہے ایسے اقدامات کریں اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ کوئی کنڈے اور اس طرح کے معاملات کا سلسلہ نہ کریں اور تاکہ لوگوں کی جانے ذائع ہوتی ہیں یہ جب بارش ہوتی ہیں کرن لگنے سے یہ پانی کے جو سہلاب کی صورتحال ہوتی ہے جب نالے بند ہوتے ہیں نالیاں بند ہوتی ہیں سہلابی صورتحال ہوتی ہے اس سے جو ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو شہر کی مارکٹ ہیں ہمارے ڈسٹرک سٹینٹر کی لیاکتاباد کی اور دیگر مارکٹ ہیں ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ انتہائی خراب ہو جاتی ہے مارکٹوں میں پانی بھر جاتا ہے دکانوں میں پانی بھر جاتا ہے گوداموں میں پانی بھر جاتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے حکومت تو پہلے بھی اعلان کرتی ہے ان کو انداد دیں گے یا ریلیو دیں گے یا ان کا نقصان پورا کریں گے اس کے بعد وہ جب مہینہ پندرہ دن نکل جاتے ہیں تو باتیں بھی اسی طرح پانی کے بھل بھلے کی طرح ختم ہو جاتی ہے اچھا میں یاسین صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں بھی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکری کیا یاسین حثیم قریش صاحب نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ غیر اعلانیا اور علانیا لوڈ شیڈنگ کا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس پہ کیا آپ کو لگتا ہے جو غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ کاروباری طبقہ کاروبار کتنا متاثر ہو رہا ہے دیکھیں ابھی جاہر سی بات ہے جو پوزیشن چل رہی ہے حب سو رہا ہے بہت گرمی اتنی شدید گرمی ہے کہ پوٹی ٹوو ٹمپریچر اور فیل فوٹی فائیف تو اس میں یہ لوگ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ بھی غیر اعلانیاں تو اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ تو تاجر برادری ہو رہی ہے مارکٹوں میں لوڈ شیڈنگ آتا نہیں ہے پہلی کسٹومر نہیں ہے آپ غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کر کے اور کسٹومروں کو پریشان کرتے ہیں کسٹومریں چلے آتا ہے وہاں سے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی بارشوں کی جو بات ہو رہی ہے پچھلی دفعہ جیسے حسین قریشی صاحب نے کہا K-Electric کو چاہیے کہ بارشوں کے اوپر تار وائرنگ جو ہو رہی ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بارشوں میں وائر ٹوڈ ہی آتے ہیں جس سے کافی اموات پہلے بھی ہوئی ہیں تو میں آپ کے چینل کے دوسر سے یہی اپیل کر ہوں کہ بارش کی صورتحال کو مجھے نظر رکھتے ہوئے خدارہ آپ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ کوئی اموات ہو کوئی کچھ ہو پہلے سے اگر کچھ ہے پرابلم تو اس کو ٹھیک کریں کہ الیکٹک کو میں یہی کہوں گا کہ پہلے سے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کریں تاکہ کسی بھی جانی نکسان سے بچا جا سکے پلکل آپ نے بہت اچھی بات کی جس طرح سے محمد یاسین نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کیا ہے کئی ابھی لاسٹ ٹائم جو بارش ہوئی تھی اس میں کتنا جانی نکسان ہوا تھا کئی لوگ تم محسن ہیں جو آج تک نہیں مل پا رہے اور ان کے لوائکین بہت ساتھ پریشان ہیں تو یہ ایک جس طرح سے یہ چل رہے سکتے ہیں یہ مطلب کب یہ سیٹ ہوگی کب یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے ابھی ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہے رکنسل اسیم لی نسل سیل عباسی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ جی سیل عباسی جی سیل عباسی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو اس بجٹ سے آپ کتنا مطمئن ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کتنا مطمئن آپ دیکھ رہی ہیں بکھی جی آج باکھان کی بجٹ پیش ہو رہا ہے اور اکی بنا پر صبح بجٹ پیش ہوں گے آج صبح اپنا بجٹ پیش کرے گا بکھی جی میل چیز ہوتی ہے بجٹ میں عوام کو رییف عوام جو اس پر نیگاری کو بوش پیلے تبی ہوئی ہے یکی مانے اول تو ان کو اس کیز سے کوئی concern ہی نہیں ہوتا ہاں اگر ان کو کوئی شروع سے بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف دیا جا رہا ہوتا میں سے جس بجٹ کی پاس نہیں کر رہی میں تو اس کے سیرے ابھی بجٹ کو ڈاؤں گی تو فاکی طور پر بھی بوشش تو یہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ جب غریب عوام کے لئے دن میں کوئی ریلیف نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا concern کہ بجٹ پیش ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یا بڑا سنا سنا چیزوں میں اتنا 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 انہوں نے پیسہ رکھا ہے تو ان کے غریب آدمی واقعی یہ کہے گا کہ مجھے اس سے کیا concern میرے جھر کا کملا تو جبتا نہیں ہے مجھے جو اٹھارہ پندرہ ہزار کہیں اس میں مجھے بتائیں کہ میں اپنی زندگی کس طرح ہو جا رہی ہے کس کچھ کروں یا بچوں کو تو یہی چیز ہے اسی طرح سبھائی وجہ بھی ہوتا ہے سبھے میں کی بھی حالت یہ یہ جو سن کی خاصت ہوتی ہے پہلی بر گورنمنٹ آئی ہے تو جس طرح پچھلی حضمتوں کا بوچ اتنا اس سے ساب سے کوشش کر رہا ہے لیکن میری ریکویسٹ ہوگی پرائی منیسٹر آپ کے سینل کی توسط سے پرائی منیسٹر عمیان خان سے کہ خدارہ اور کچھ نہیں کسی طرح بھی کسی اور چیزوں کا جو سکٹ لگتا ہے اس میں لگا کر بھی آپ غریب آمان کو ریلوز دیں مہنگائی کم ہوگی تو غریب آمان سکون میں آئی گی اور وہ سکون میں ہوگا تو میرے سال میں یہ ملک بھی ترقی کرے گا تو یہی چیز ہے باقی صوبے کے بجٹ کی جب آئے باقی ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آداز و شمار کا صورت زندہ ہوگا پولیس ساپ اور قومہ کی کہننگ ہوتی ہے سن کے بجٹ میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے سن کے بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کتنا ریلیف ملے گا کچھ اندازہ ہے آپ کو دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں اگر عوام کو ریلیف ملتا رہتا نا شاید میں کچھ نہ کچھ اس پر پوزیٹیو ریمارس دے سکتی تھی چونکہ اب یہ اتنے تیرہ سال ہو گئے ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے یکین مہنے آپ کو پتا ہے چینجن کیا نظر آتی ہے تبدیلی سے یہ نظر آتی ہے کہ مراز علی شاہ صاحب اور چیزوں پر اتنا نہیں ہاں اچھی اچھی بک کھپ جائیں ان کو یو ایس پی دے دی جائے پین دے دیا جائے اور جاتید طریقے سے اس کا پرنٹنگ ہو جائے اس کو بڑا سواجہ دیتے ہیں اور اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ کچھلی تمام بجٹ کی بکٹ اٹھا کر دیکھ لیں ہم یہ پتا ہے نا ہم لیجسپلیٹر ہیں جب ہم اس کلاغ پول کر دیکھتے ہیں تو سر پیٹ لیں تو یا اللہ یہ تو پچھلے بجٹ میں بھی یہ اس کی میں بھی پچھلے بجٹ میں بھی یہ تو کہا تھا مراز علی شاہ صاحب نے تو تبدیلی کے آئی بات یہ ہے کہ جب آپ پیسہ رہتے ہیں کسی بھی دیپارٹمنٹ میں تو آپ اس کو کمکم استعمال کروائیں یہاں پر آٹھ آٹھ منٹ میں ادھر جاتے ہیں دیپارٹمنٹ کا جو پیسہ رکھا ہوا وہ استعمال ہی نہیں ہو پا تھا بلکل لیجسپلیٹر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے تاجر پرادری سے تعلق رکھنے والے ہیں تاجر وہ خود بھی تاجر ہے اور لیجسپلیٹر میں ماشاءاللائک اچھا ان کا نام بھی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم پچھلے بجٹ سے خوش تھے اور نہ ہی ہم اس بجٹ آنے والے بجٹ سے مطمئن ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ بھی ہمارے لیے اسی طرح کا پہاڑ توڑے جس طرح کہ ہم پہلے بجٹ سے گزر رہے ہیں ہلا تاجر پرادری سے تاجر پرادری ہمیشہ خوش ہوتی تھی اور ویلکم کرتی تھی لیکن اب جو حالات ہیں کووڈ نے سب سے بڑی یہ پوری دنیا میں میں صرف یا نہیں کہہ رہی پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے جو حالات رہے ہیں اس کی وجہ سے تو بہت بھی برے حالات ہیں اور ہماری سندھ حکومت ماشاءاللہ انہوں نے کووڈ کے حوالے سے جتنا بھی پیسہ رکھا تھا ہم تو یہ کہہیں کہ آپ نے دوسرے میں کٹوٹی کر کے یہاں پیسہ رکھا تھا نا تو کم اصطم کووڈ کے حوالے سے جو فنڈ رکھے تھے وہ ہٹلائیت تو کرتے ریلیو تو ملتا آپ یقین مانیں جو اس کووڈ کے حوالے سے جو ہمارے ہیلس کے آگے کام کریں ڈاکٹرز ہوکے پیرامیڈکس ہوکے نرسز ہوگی رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی دینجر حالات میں ساتھ دیا حکومت تھا ہم نے ڈیوٹیز دی لیکن ہمارے کم اصطم کووڈ سپیشل جو دینا تھا گرانٹ جس میں کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو زیادہ کوئی ریلیو دے سکتے بلکہ صحیح تو اپنے جانوں سے چلے گئے وہ رو رہے ہیں وہ ہمارے پاس رو سارے میسیج کرسے کہ ہمارا پیسہ نہیں دی جارہا ہمارے منسلی وہ یہ لوگ نہیں دیتے تو کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے اگر کہیں تو ایک عرب رکھ لیا ارے بھائی رکھا تو استعمال کرو نا نسل بندی کر رہے ہیں کہاں نسل بندی کر رہے ہیں آپ کو آپ کے چینل کو کہیں کتوں کی نسل بندی کرتے ہوئے نظر آئے یہ لوگ پھر پتا چلا کہ انہوں نے پتا نے کتنا پیسہ رکھتی ہے یہ گاریاں بنگوا لیے ہائی روز کیوں مانگوائی بھائی کتوں کو پتانی کیا کریں گے ہائی روز میں پھر ٹی ٹی دل کا حملہ ہوا تب پتانی کتنے کروڑ اورپوں کی انہوں نے پورویل گاڑیاں مانگا لی یہ کیوں آگئی اسے ٹی ٹی دل ماریں گے ہاں ٹی ٹی دل ماریں گے ٹی ٹی دل کہا گئی تو یہ اس قدر غلط کسیم کا طریقہ کارانتا اور پتا ہے وہ پورویل گاڑیاں کس کے عمل میں ہیں آج سے ایسا وہ جہاں پڑیوی تھی وہاں سے کھسٹک میں سرو ہو گئی اسی طرح یا ہائی روز بھی کسی نہ کسی حوالے سے کسی کے ابی سن گورنمنٹ نے دو سو دائی ٹرانسپورٹ جو ہے گاڑیوں کا بسس کا جو ہے اعلان کیا ہے وہ دینے کے لیے وہ تیار ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کون سے دپارٹمنٹ جب آپ کریں سن گورنمنٹ کس مد میں دونے کے لیے وزیرے ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے اچھا دی نظریں ہماری صرف ٹرانسپورٹ منسپورٹ کی وہ ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے مختلف اعلانات کرتے ہیں گرین بس آئیں گی یلو بس آئیں گی پتہ نہیں کون کون سی بسے آئیں گی کراچی والوں کی قسمت سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ جب سے پیپس پارٹی کی حکومت آئیے بلکہ ان سے پہلے بھی چھو تھے انہوں نے بھی کوئی اچھا ہی نہیں کیا لیکن انہوں نے بڑے امیدیں جلائی نا بڑے میں دعوے کرتے ہیں کہاں ہیں آج بھی کراچی کا جو میڈل کلاس بھی چارہ محبور ہیں وہ چھتوں پہ پوٹی پوٹی بسوں پر سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹرانسپورٹ ایک خواب ہو گیا ہے اور یہاں ہر دفعہ چھے چھے آتھاٹ مہینے کے بعد بس اتنی بسیں آ رہی ہیں اتنی بسیں آ رہی ہیں آج تک تو نہیں آئیں بتانی وہ کہاں سے چلی ہیں اور جو آئیں وہ کھڑی ہیں تبہ برپاد ہو گئیں اور ابھی جو چل رہی ہیں ان کا بہت خواستہ حال ہے وہ کابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر سفر کر پائے ہمارے ساتھ تاجر برادری سے تعلو رکھتے والے حتین کرایشی موجود ہے اور یہ کراچی اسوسییشن جولرز ہے اس کے صدر بھی ہے یا آپ سے بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو بچاؤ گی کہ آپ کے جو سوالیں آپ بچاؤ گی کہ آپ کے جو سوالیں آپ بچاؤ گی ہلو ہلو جی 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 اچھا میں آپ کو آواز آرہی ہے میری اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کی پارٹی اور وفاق میں گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ایک تو آپ نے ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھی تجاویز دیوں گی خصوصا عوام اور تاجر برادری کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرونا ایس او پیس اور لاؤڈاؤن کی وجہ سے جو تاجروں کی خصوصا چھوٹے تاجروں کی صورتحال رہی ہے تو اس میں حکومت نے حکومت وفاقی حکومت نے بھی ہم سے مطالبہ کیا تھا سیند حکومت کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے وہ تو ماشاءاللہ آپ ساری صورتحال بیان کر رہی ہیں تو وفاق نے ہم سے اعلان کیا تھا کہ بلا سوت کرزے جو ہے چھوٹے تاجروں کو دیے جائیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وفاقی حکومت کا آپ کی بارٹی حصہ ہے تو اس حوالے سے آپ تاجر برادری کے لیے تھوڑا آواز اٹھائیں اور جو ہے کراچی کو خصوصی طور پر ٹیکس پری کرنے کے حوالے سے کم سے کم ایک سال کے لیے کراچی کو ٹیکس پری کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ سے آپ کے توسط سے انشاءاللہ وفاق کو پہنچے گا ہم نے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کئی ایسی باتیں انشاءاللہ سے ان کے سامنے رکھ چکے ہیں لیکن امید ہے امید پر دنیا تام ہے تو ہم بھی امید رکھتے کی شائد اس کیس طرح ہوگا لیکن آپ کی سجیشن دین سہا ویلید ہے اور حقیقت میں ہم خود زندے رہتے ہیں اور کراچی کے حالات وہ کس سے چھپے رہے ہیں کراچی والا سب سے زیادہ مظلوم ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے حالانکہ کراچی سے گسمور یا کینجر ساتھ اگر میں دیکھوں تو ہر جلے ہر سال کے انیوٹی کا رہنے والا اس اصاب سے گزرنا ہے وہ شاید وہ ہی جاتا ہے لیکن بیرا وفا کی طور پر یہ تجاویز انشاءاللہ تعالی اس ٹینل کے تمسل سے پہنچ بھی گئے ہوگی کوئی نہ کوئی سن بھی رہا ہوگا اور اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو جائے عمل ہو کر کراچی کو ریلی ملے گا اور کراچی کو ریلی ملے گا تو پورے پاکستان انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ صحیح صاحبہ آپ نے وقت دیا جساں سے انہوں نے کہا کہ اپنے امید کر دیں گے اس چانل توسس اور ان کے بھی توسس پہنچ بھی پہنچتا ہے تو یہ بات تو خیر اچھی بات ہے کہ اس کے پر کسی قسم کو امپلمنٹیشن ہو جائے آپ لوگ کیا پیغام دینوں چاہیں گے ہم نمائندگی کرتے ہیں اپنے تاجر برادری کی ایک عوام کے ساتھ ساتھ کراچی کی عوام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تاجروں کے نمائند ہیں ہمارے پیشے بھی سینکل اور ہزاروں کی زیادت میں تاجر ہیں تو وہ یہ ہم سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کی آواز جس طرح میں نے نصرہ صحیح صاحبہ سے بھی بات کہی یا آپ کے چینل پر بیٹھ کر جو مسائل کے حوالے سے ہم بیانات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کئی ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ ایک امید ہے کسی طریقے سے حکومت سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم بھی ایک آپ سے امید رکھتے ہیں آپ کو ورڈ دیتے ہیں حکومت میں لاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ وعدے کرتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں کرتے ایسے کام کریں اب آپ کہ تاکہ عوام کو ریلیف ملے کراچی کو ترقی ملے کراچی کو آپ یقین کریں ترقی ملے گی پاکستان کو ترقی ملے گی تو انشاءاللہ وہی بات کہی جیسے ابھی نسکہ صحیح صاحبہ بنے گئے امید پر دنیا قائم ہے انشاءاللہ امید ہے جہاں ہماری تاجید برادری کی ضرورت ہے تاجید برادری کے لوگ نمائندے ہر حوالے سے موجود کھڑے ہوئے اپنی حکومت کے مضبط کاموں کے لیے ہیں اور آخری میں میں ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا حکومت سن سے کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ جو پندرہ دن کا جو مارکٹ اور بزاروں میں ویکسینیشن کا ٹائم دیا ہے اس کو بڑھا کے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ ماہ کیا جائے ایسا حوالے سے تاجید برادری مکمل طور پر تعبون کرے گی بلکل آپ کیا کہنا چاہیے محمد صاحب بس میں آپ کے چینل کے تفسس سے اور آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت سن جو ہے اس دفعہ تو عوام دوست بجٹ پیش کرے کیونکہ اس سے پہلے تو جو بجٹ پیش کی ہیں وہ عوام دوست نہیں تھے وہ عوام دشمن بجٹ پیش کی ہیں اور لوکل ٹیکس ختم کیے جائیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں لوگ ابھی بہت پریشان ہوئے ہیں تو بس میں وہ گزر یہی کہوں گا کہ حکومت سن سے کہ اس دفعہ آپ عوام دوست بجٹ پیش کریں اور ایک سال کے لیے یہ ٹیکس موقع کیے جائیں ٹیکس ہم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے آگے بھی دیں گے لیکن ابھی جو پوزیشن ہے اس ٹیم لوگ بہت پریشان ہیں آپ یقین کریں ہم تو مارکٹوں میں بیٹھے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہی ہے کہ ایک سال کے لیے ٹیکس کو موقع کیا جائے جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ آیا آپ نے اپنا وقت دے ہیں جن ایک بریک لیتے ہیں بریک سے بہت حاصل ہوتے ہیں ایک اور مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو بہت اہم ایشیوز پہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا میں دیکھیں میرم آپ کو یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو ایکانومی حالت ہے جو معیشت ہے وہ چیلنجبل ہے پچھلے دس بارہ سال سے ہم چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک نئے نعرے کے ساتھ آئی تھی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ میں یہاں پہ دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے اوالے سے بھی بات کروں گا کہ ہم بجٹ خسارے کے اندر موجود تھے ہمارے پاس جو ہماری معیشت تھی وہ بہت چیلنجبل تھی اب وقت کے ساتھ ساتھ اور قدرتی طور پہ بہت زیادہ سپورٹ ہمیں جو ملی ہے اور جو اس وقت اپوزیشنیں چیک میں مار رہی ہیں اور جو لڑ رہی ہے اور جگر رہی ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پچھلی حکومتوں کا کام تھا کہ پچھلی حکومتوں نے اس کو ہی حالت پہ پہ پچھا دیا تھا کہ پاکستان کی معاشی پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں اور ہم گردشی کرزوں کے اندر نیچے ڈبتے جا رہے تھے بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں مگر ہماری بات کو سنتا کون ہے یعنی کہ ہم انڈسٹری جو ہیں ہم جو ہیں سب سے زیادہ ٹیکس فیر ہیں فائلرز بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں مگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سہولتیں دینی پڑیں گی آپ کو وہ پرابلمز جو ہرڈنز ہیں جو بزنس کومیونٹی کے لیے ان کو آپ کو دور کرنا پڑے گا ریاست کو تب جا کے آپ کے پاس فائلرز بھی زیادہ آئیں گے اور آپ کے پاس ریوینیو بھی جنرٹ ہوگا اور آپ اپنا جو بجٹ کھسا رہا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں اس وقت آپ نے جو ایک ٹارگیٹ کیا ہے چھے خرب روپے کا ڈیر سے دو خرب روپے کا بیزٹ کھسا رہا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جو ڈیر سے دو ارب روپے کا دو خرب روپے کا جو کھسا رہا ہے وہ آپ آخری میں کہاں نکالیں گے پیٹرول بڑھائیں گے بجلی بڑھائیں گے آئی ایم ایف کی جو اس وقت شرائط ہیں پھر عمران خان صاحب کو میں کل سن رہا تھا اور شوکت عزیز شوکت ترین کو بھی میں نے سنا دونوں کی طرف سے بہت ہی خوشائن بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ شرائط نہیں مان سکتے پہلی بار آئی ایم ایف کے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط انہوں نے کہیں ہیں بڑھائیں کی اس پہ ہماری جو وزیر خزانہ ہیں اور وزیر آزم نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ ہم یہ چیز اب آگے مزید اور بڑھائیں نہیں سکتے اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم بیتر کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں بیتر اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائلر زیادہ سے زیادہ بنیں ایک پرسن سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اس وقت جو آپ کے ٹیکس فیرز ہیں تو آپ دو کروڑ کی تو اس وقت کروڑا کی وجہ سے کووڑ کی وجہ سے دو کروڑ کے قریب آپ کی جو ہے انیمپلائیمنٹ ہوئی ہیں تو ایک طرف آپ کے پاس اتنے سارے چیلنجز ہیں دوسری بات اب آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ خان صاحب کا ایک بہت ہی جو ہے نا زبدست فیصلہ تھا کہ انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹ کے لیے جو ایک راہ ہموار کی وہ ایک بہت ہی آئیڈیالیس تھا جس سے ہم ریونیو لے کے آ سکتے تھے اور یہ آئیڈیا ان کا کامیاب بھی گیا اور آج آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر دوبارہ اپنی پوزیشن پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے اسی طریقے سے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو انہوں نے ایک گروت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خان صاحب کی اس پالیسیوں کی وجہ سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائلرز بنیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہم کر سکیں تو ایسے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بزنس کومیونٹی کو ساتھ لینا پڑے گا فیڈریشن کو آپ کو بٹھانا پڑے گا کون بزنس کومیونٹی ہے ہم سب ساتھ ہیں خان صاحب کے ہم ہر اس حکومت کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر کوئی کار رول عطا کرتی ہے ہم کوئی سپیسیفک حکومت دیں گے بھیزے بزنس میں ہمیں تو تمام حکومتوں کو لے کے چلنا اٹھروی ترمیم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آپ صوبوں کے بغیر نہیں کر سکتے اگر فیڈریشن یہ کہت فیڈرل اپ سے آپ کا کوئی بڑا کوئی جو ہے وہ آہ ریلیف ملتا ہے تو سیدھا آپ کا اٹھروی ترمیم کے مطابق آپ کو سیدھ حکومت کو جاتا ہے پھر سیدھ حکومت پہلے ہم وفاق کو دیکھیں پھر وفاق سے ہم جو چیلنجز ہیں وہ پورا کر کے نیچے آئیں تو پھر ہمیں نیچے صوبوں کو دیکھنا ہے پھر صوبوں کے ساتھ بلکے یہ چیزیں جو ہیں بہت لینڈی ہیں آپ کو جن لوگوں کو ایک لوگوں کو مرات پہنچانی ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں میرے کہنے کا صرف مقصد یہ کہ آپ دیکھیں یہ جو میٹنگز ہم یہاں کر رہے ہیں آپ کی میڈیا کا رول ہونا چاہیے یہ جو آج آہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس بجٹ کے ایک ہفتہ دس دن پہلے سے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں فیڈریشنز کو آپ کو آن بورڈ لینا چاہیے چیمبر کو آن بورڈ لینا چاہیے اسمال انڈرسٹریز کو آن بورڈ لینا چاہیے اسمال انڈرسٹریز کو بہت ساری پروگرامز تو ہو بھی جو کہ آپ کے پروگرامز آپ کے ہوئے ہیں وہ آپ نے صرف اوپر ایلیٹ کلاس کے کچھ لوگوں کو وزیروں کو بٹھا دیا وہ تو اپنی اپنی حکومت کو فیز کر رہے ہیں وہ اپنی حکومت کا بتا رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے اندر بجٹ کھسا رہی ہے تھا جبکہ آپ کے سامنے ہیں کہ دس بارہ سال سے پاکستان کیا جو اس وقت قرضہ ہے اور آئی ایم ایف کے جو دباؤ ہے وہ کتنا بڑھ چکا تھا یہ خان صاحب کی کچھ اچھی پالیسیاں تھی کاش کے خان صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی ان پالیسیوں کے اوپر دھیان دیتے اور بیروکریسی کی وجہ سے جو ان کو چیلنجز تھے وہ نہ ملتے تو پاکستان کی یہ حالات نہ ہوتے دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں اکانومی بیسٹ کون کرے گا بزنس کومنیٹی کرے گی انیمپلائمنٹ کون قتم کرے گا بزنس کومنیٹی کرے گی جب آپ کے تمام تر جو چیزیں ستر پرسن ریوینیو کراچی جنریٹ کرتا ہے آپ یہ بتائیں ستر پرسن جو کراچی ریوینیو جنریٹ کرتا ہے اس کا حال کیا ہے ایک بالش ہوتی ہے تو سو لوگ آپ کے جو ہے ابھی میرا اس سے پہلے ہمارے سیڈ پرنٹ تھا جو گیسٹ ہے میرا بھی ان سے یہ سوال تھا کیونکہ ابھی مہک میں موسم بھی آتے ہیں پھر اس سے بارش کی پیشن کو ہی کرتی ہے اور آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیشن کو ہی تو ہمیشہ ہوتی ہیں کیا اس کا کوئی صدے باب ہوتا ہے یہی تو سوال ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ کچھ بہتری آئے گی آپ پہ پچھلو جو کئی سالوں سے جو چیزیں پیش متجد سناسہ سال آپ کا منظر اور معاملہ چلتے آئیتے ویسی وہ رہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی حکومت سے ہمیں امیدیں تو بہت سارے ہیں اور اس وقت جو ہے اٹھر وی ترمیم کے بعد اب چیلنجز جو ہیں سوبوں کو پاس بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرس کریں کہ اگر آپ لوگ مل کے دیکھیں اب اپنے مفادات کو پیچھے کرنا ہوگا اگر پاکستانی ریاست کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں امران خان سے اکیلے وہ نہیں ہوں لاؤں گے اپوزیشنز کے جو اس وقت جو نکھ رہے ہیں جو پرابلمز ہیں کیونکہ الیکشن سامنے ہیں اور دوبارہ یہ ڈر ہے کہ کئی خان صاحب دوبارہ نہ آ جائے میری دعا ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب اب جا رہے ہیں اگر یہی تسلسل رہا تو میں تو خود چاہوں گا کہ اگلی حکومت خان صاحب کی ہو کیونکہ تسلسل چاہیے آپ کو دیکھیں آپ پانچ سال کسی کو حکومت کرنے دیتے ہیں پھر جب وہ ایک فائنل اسٹیج پہ آتا ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور لے آتے ہیں چل ان کی پالیسی شروع ہو جاتی ہے تو جو پرانی پالیسی جس پہ کام ہو رہی ہوتی ہے وہ حکومت اپنی جو ہے وہ آگے والے الیکشنز کے لیے تیاریہ کرتی کہ ہم وہ کام کر کے دکھائیں کہ ہمارے پاس عمران خان کا نام نہ لگے یا پچھلی حکومتوں کا نام نہ لگے میری دعا یہ ہے کہ تسلسل ہونا چاہیے عوام کو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کریڈیبل ہو خان صاحب ایک کریڈیبل لیڈر ہے خان صاحب نے یہ ثابت کیا اور خان صاحب ایک سپورٹ میں نے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے میں کوئی تحریک انصاب کا ترجمان نہیں ہوں میں ایک بزنس کامیونٹی کو ریپریزن کر رہا ہوں مگر خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے ریال اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایک سرپرائز دیا تھا اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسٹوک ایکچنز نے بھی آپ کو سرپرائز دیا تو یہ اسٹوک ایکچنز سرپرائز آپ کو ویسے نہیں دیتا سرپرائز اسی وقت آپ کو ملتا ہے جب آپ کی ایکانومی اچھی ہوتی ہے اور آپ کے انڈیگیٹرز جو ہیں وہ اچھا ہی میں خان صاحب سے بہت امید ہے آپ کو کیا لگتا ہے سرین کے لیے جو بجٹ کی رقم مختص کی کہیے وہ کیا ہو سکتی ہے میں نے تو آپ کو ابھی بتایا کہ یہ بجٹ خسارہ جو ہے تقریباً ڈیڑھ کھڑپ دو کھڑپ کا ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیڑھ دو کھڑپ روپے کا جو خسارہ ہے اگر فرض کریں کہ یہ ٹارگیٹ اچیب نہیں ہوتے تو وہ آپ پبلک سے ہی لیں گے نا اور پھر پبلک کون سر ٹیکس نہیں دیتی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ٹیکس فیئرز کی بات جب کرتے ہیں تو ٹیکس کیا آپ آپ اور میں ٹیکس نہیں بھرتے اس کے علاوہ بھی ہم ہر چیز میں کھانا کھاتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم ٹیکس نہیں دیتے مگر وہ ٹیکس ہمارا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا کوئی ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ تمام ٹیکسز جو ہم اپنی روز مزہ زندگی کے اندر دیتے ہیں وہ ایک آئی ڈی کارڈ کے ذریعے آپ کی شناکتی کارڈ کے ذریعے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ آئی ڈی کے ذریعے وہ جو آپ ٹیکس پڑھتے ہیں وہ بھی آنا چاہیے مگر جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ فائلرز زیادہ ہونے چاہیے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے ٹیکسٹائلز کو آپ نے بوسٹ اپ دیا یہاں پہ روزگار بڑھے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ریل اسٹیٹ کے اندر آپ نے بوسٹ اپ دیا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملا دو کروڑ نوکریاں آپ نے خود کہی ہیں کروڑا کی وجہ سے کہاں وہ نوکریاں اب وہ دو کروڑ نوکریاں جو ابھی کروڑا کی ویے سے چلی گئی وہ تو دو کروڑ انہوں نے کہا تھا میں دوں گا وہ دوں گا تو ایک یقب ترے گئی کروڑا کی وجہ سے دو چلی گئی کروڑا کی وجہ سے روزگار آپ کی نیچے آئے ہیں small industries کا حال تو دیکھیں آپ آپ دیکھیں لوگ اپنے بچوں کی education کے لیے challenges ان کے بڑھ گئے ہیں ان کی health کی education بڑھ گئے ہیں اب یہ ریاست کے کام ہے کہ education sector میں health sector میں اور جو عام طبقہ ہے جو عام ایک grassroot کا بندہ ہے اس کے لیے آپ کو ایسی مراد دینی پڑے گی ورنہ یہ سب جو ہیں یہ ظاہری باتیں کہ اب تو جولی اٹھا کے جو ہیں بدوائیں دینی شروع کردی ہیں انہوں نے بچھا عرفان صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بجلی پیٹرول سامنی چھوٹی اور بڑی گاڑیاں جیس میں موٹرسائکل بھی ہیں اس پر بھی ٹیکس کمکنی کی تجویش پیش کی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اقدام ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک بابت ہوں ایک ہوتا ہے quantity based یعنی کہ آپ اپنی اگر growth بڑھانا چاہتے ہیں اس وقت یہ بتا رہے ہیں ساڑھے چار سے پانچ پرسن ان کی growth ان کی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے میرے حساب سے ساڑھے تین سے چار پرسن کی growth ہے اور اگر آپ اس growth کو ساتھ آٹھ پرسن پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ جو ہیں انڈسٹری کو بڑھائیں آپ جو ہیں وہ یہاں پہ manufacturing sectors کے اندر مراد دیں easy کریں ان کو آپ جب ان کو easy کریں گے لوگ employment کے اوپر جب زیادہ employment ہوگی تو زیادہ tax fair ہوں گے زیادہ filers بنیں گے آپ کی growth بڑھے گی آپ quantity بڑھائیں quantity کے اندر جب آپ کی export بڑھے گی آپ کی آپ کی import کے اندر کچھ معاملات تے ہوں گے پھر دوسری بار آپ کی اس covid کی وجہ سے اتنی چیزیں بڑھ چکی ہیں ریڈ اتنے بڑھ چکے ہیں جو آپ کی feasibility بنی ہوئی ہے جو feasibility آپ نے فرض کہلیں کہ اگر 100% پر feasibility کی ہے تو آپ کا 100% minus کے اوپر نہیں تو 50% 60% rate بڑھ چکے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور دوسری بات یہاں پہ صرف باتوں کی حد تک نہیں practically آپ کو ان لوگوں کو on board لینا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کل شاکر ترین نے کہا کہ ہم tax fairs کے اندر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ filers کو سہولتیں دیں چھوٹے جو بینک چھوٹے جو small traders ہیں ان کے لیے قرضوں کا کوئی ایسا حساب کتاب ہونا چاہیے یہ بینکوں کے دروازے کھلنے چاہیے اور ان کو سہولتیں دیں چاہیے دیکھیں آپ اگر بیروزگاری ختم نہیں کریں گے تو یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیشتگردی بڑھ رہی ہے جو اس وقت حالات ہم دوبارہ وہی دیکھ رہے ہیں کراچی جو روشنیوں کا شیر بن چکا تھا دوبارہ سے وہ ایک snatching وغیرہ اور یہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو یہ واقعات کیونکہ بیروزگاری اتنی بڑھ چکی ہے اس وجہ سے یہ بیروزگاری کیوں بڑھی ہے یہ challenge ہمارے نہیں ہیں business community آپ کو ایک support کر سکتی ہے business community آپ کے issues کے ساتھ آپ کے ساتھ جہاں آپ کو problems ہیں وہاں آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے مگر business community کو آپ on board تو لیں آپ آخری دنوں میں ان سے کوئی اشارے لے لیتے ہیں یا آپ کسی ایک پروگرام میں بھلا کے ان سے بات کر لیتے ہیں یہ بات آپ کی اور میری چلے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مگر یہ بات عمل درامت کب ہوگی عمل درامت کا issue ہے اور یہاں پہ executions کا سب سے بڑا issue ہے میں آپ سے ایک last question کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کے ٹیم ہمارے پاس بلکل ختم ہونے پہ ہے عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانے میں کامیاب رہے ہیں دیکھیں نیا پاکستان نہیں نیا گھر بھی بناتے ہیں نیا گھر بھی بناتے ہیں تو اس کو تین چار سال لگتے ہیں ان کو تو ڈائی سال ہوئے ہیں ڈائی سال میں آپ نے خان صاحب سے ہتنی ساری امیدیں رکھ لی ہیں تو پچھلی حکومتیں جو گئی ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے کیا کام تھے کیا انہوں نے آپ کو progress کر کے دی کیا آپ نے اس کو دیکھا کام تو آپ کو time دینا پڑے گا آپ خان صاحب خان صاحب خان صاحب میں تمام پروگرامز کے اندر دیکھ رہا ہوں ایک ہی target کیا ہوا ہے کہ خان صاحب کیا نیا پاکستان بنا لیں گے یا نیا پاکستان بنانا اتنا آسان آپ سمجھ رہے ہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو انہوں نے وعدے کی ہیں اس پر وہ اس ٹریک کے اوپر چڑھ تو جائے ہیں آپ کا دیکھیں نا کہ اس وقت معیشت کے اس کے آخری سارے بہتر ہو رہے ہیں stock action بہتر ہو رہی ہے textile sector آپ کا جو ہے وہ grow ہوا ہے آپ کا construction sector اچھا ہو رہا ہے آپ کے نیچے کا جو اہم طبقہ جس کو target ہم نے کیا ہوا ہے کہ ان کے لئے ہمیں بہتر کام کرنا ہے ان میں بھی بہتری آ رہی ہے تو آپ کو یہ پاکستان جو نیا پاکستان کی آپ نے بات کی اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا wait and watch کرنا پڑے گا اور عوام کو تمام اداروں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے ہیں اب اور انتظار کرتے ہیں کہ نیا پاکستان بنے گا یا پھر یہ خواب کی طرح ہی رہ جائے گا آخری کیا پیغام دینا چاہیے خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں امید کی شاک کو کھو دلانا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا تو یہ آپ کو ہم سب کو ملکے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا کوئی بھی حکومت ہو اب اگر سندھ حکومت اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت ہے تو ہمیں سندھ حکومت کو بھی تعمیری تنقید کر کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت اگر ناصر حسین شاہ صاحب کی بات سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سندھ سیونٹی ایٹی پرسنٹ میں تھوڑا سا ان کو کریکٹ کر دوں سندھ نہیں شہری سندھ شہری سندھ مطلب کراچی کراچی آپ کا دیتا ہے اس وقت اگری کلچر کے اندر سارا سندھ برا ہوا ہے اگری کلچر پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے لگائیں اگری کلچر پہ ٹیکس تو آپ کے ریوینیو کے اندر بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے اور جہاں تک آپ شہری سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ وہ ریوینیو دے رہا ہے تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا سندھ حکومت کو بھی اور وفاق کو بھی کہ خدا رہا جو یہ معاشی حب ہے اس کو معاشی حب بننے دینا ہے اور رہنے دینا ہے تو ان کے لئے جو پرابلمز ہیں جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو آپ خود فیس کریں اور ان کی پرابلمز کو جب تک آپ حال نہیں کریں گے آپ اپنے ٹارگیٹ اچھیب نہیں کر سکتی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مارا پروگرام اچھا لگا اور اسی کے ساتھ اپنی میز بانے دعاصل کے دے جازت مجھے میری پوری ٹیم جماری گیسٹ آٹا ان کو اپنے دعا مر یاد رکھیں فیڈ بیئی موسیقی